موسیقی رین آج جی گروہ جی کو الگ آدیش مابگوٹی کو الگ آدیش رانچی والے بہرب بابا کو الگ آدیش آپ سبھی کو آدیش آدیش کال بہرب کے کئی روپ ہوئے یہ ایسا بتائیں کہ بہرب جی کے کئی روپ ہوئے جو پچھلے سبتہ ہم نے بہرب جی پر ایک وسترت ویڈیو بنایا تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جب انت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا جب مہاشونی تھا تو اس میں سے بھی جو ایک مکھ ہے وہ بہرب مکھ تھے اور وہی گروہ بن کے سب کو گیان دیتے تھے اس کے بعد بہرب جی کا الگ الگ سامنے میں پرادر بھا ہوا کبھی برمہ جی کے متھیا مکھ کو کاٹنے کے لئے بھٹک بھہرب کے روپ میں کبھی جب دیو دان ویدھ میں دھن سماپت ہو گیا دیو داؤں کا تو لکشمی اور کوویر کو دھن دینے کے لئے سوڑنا کرشن بھہرب کے روپ میں کبھی آپادو راکشس کے ود کے لئے آپادو دھرنائے بھٹک کے روپ میں ٹھیک ہے اور پھر ایک ان کا افترن ہوا پکچھی راج کے روپ میں جب نرسنگ بھاگوان نے ہرنکشپیو کا ود کیا تو ان کا جو کرود تھا وہ شانت نہیں ہو رہا تھا تب مہادیو نے پکچھی راج کا روپ لیا جن کو آکاش بھہرب بھی بولتے ہیں اور اس کے بعد نرسنگ کو ستھر کیا تو ہم ایک ینتر کی بات کر رہے ہیں جو آپ دھارن کر سکتے ہیں اور اس کو دھارن کرنے سے آپ کو کیا لاب ہوگا آپ سمجھئے کی ایک ایسے دیوتا ان کا ینتر جو نارائن جب اگر روپ میں تھے ان کو بھی شانت کر دیا ٹھیک ہے تو اس کو ینتر نہیں مولبھوت روپ سے اس کو ہم لوگ مہا ینتر بولتے ہیں ٹھیک ہے جو سب سے نمسترے کا کار یہ کرے گا یہ آپ کو سرکچہ دے گا یہ سمجھنے کا بات ہے لیکن اس کے علاوہ اس ینتر کو جو دھارن کرتا ہے اس میں بہت زیادہ آکرشن کا جو شکتی ہے وہ بڑھ جاتا ہے جو آس پاس کے لوگ ہیں اس کے تیج کو محسوس کر سکتے ہیں اگر ٹھیک سے ینتر بنا ٹھیک ہے جو گھر میں دردرتا کا واس ہوتا ہے جو دھناگمن نہیں ہوتا ہے وہ جو ہے بلکل ہی دھناگمن کا مارگ کھل جاتا ہے جو دردرتا ہے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے کسی بھی کارے کے لیے جائیں گے چاہے وہ نوکری کا ہو انٹرویو کا ہو یا پھر آپ کا ایسا کارے ہو جو بہت دن سے رکا ہوا ہو تو وہ کارے جو ہے آپ کا صد ہو جائے گا یہ ینتر جب آپ صد کر لیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ سادک ہیں تو آپ کی کنڈلی کو جگانے کا کام کنڈلینی شکتی کو جگانے کا کام یہ ینتر کرتا ہے اور اگر آپ کوئی بھی کرم کرتے ہیں تانترک تو اس میں یہ سہائق ہوتا ہے وہ کسی بھی دیوتا یا کسی بھی شکتی کے لیے آپ کو جاگریت کر کے وہ کارے کرنا چاہ رہے ہیں وہ کارے آپ کا جو ہے یہ ینتر لیک سپورٹنگ اپکرن کے روپ میں آپ کے لیے کام کرے گا ٹھیک ہے اس ینتر کا جتہ بھی ہم آپ کو فائدہ بتائے وہ کم ہے ینتر کی تصویر میں ابھی آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہو اس ینتر کا نرمان آپ کو بھوج پتر پر کرنا ہے جو سیاہی ہوگی وہ رکت چندن کو پیس کر کے آپ سیاہی بنائیں گے اور جو کلم ہوگا وہ انار کی ڈنٹھل سے بنائیں گے ٹھیک ہے نا یہ شنیوار کی راتری میں گیارہ بجے کے بعد آپ کو شروع کرنا ہے ٹھیک ہے سنان دھیان کر لیجے گا کیونکہ ساتھوک سادھنا ہے اور اس کے بعد سامنے ایک چونکی رکھئے گا جس پر ایک بھہرو مہاراج کی تصویر بٹک بھہرو مہاراج کی اس کے سامنے ایک تامبے کا پاتر رہے گا دیکھیں جب آپ بھہرو سادھنا کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے گروہ سے کوچ پرابت کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ کوچ کیا ہے سادھا کے ان کے لئے نہیں لیکن جو نئے سادھا کے ان کے لئے یہ کوچ ہونا چاہیے گروہ کا دیا ہوا تو یہ جو پلیٹ آپ نے سامنے میں رکھا ہے اس پر پہلے وہ کوچ رکھیں گے اور پھر یہ جو ینتر ہے اس ینتر کو بنا کر کے اس کے اوپر رکھ دیں گے ٹھیک ہے دشا جو ہے وہ دکھن کی طرف ہوگی ٹھیک اور آپ کالے رنگ کا وستر پہنیں گے جو بھگوان کی پوجہ ہوتی ہے دھوپ دیپ نوید پنچامرے جو سولہ پرکار کی پوجہ ہوتی ہے وہ پوری پوجہ پدتی جو ہے وہ آپ کو کرنی ہوگی اس میں ٹھیک ہے پنچوپکار پوجہ سے نہیں ہوگا سولہ پرکار کا جتنا ہے سارا پوجہ آپ کو اسی اندر پہ اور وہاں پر کر لینا ہوگا اس کے بعد 62 دن تک اس کرم کو آپ جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے اور جب 62 دن پورا ہو جائے گا تو اگلے دن آپ 21 مالا ہون کریں گے ایسا کرنے سے یہ اندر جو ہے وہ صد ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں منتر جو ہے پون روپے سنسکرٹ ہے میں دھیرے بولوں گا آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یا ریکارڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے وینیوک کریں گے ہاتھ میں جل لے کر کے اور اس کے بعد اوم بٹوک بہیرہو ستروتر منترسیہ بریہاد آرنیا رشیہی انشتک چندہ شریمد آپادو دھارک بٹوک بہیرہو دیوتا ونگ بیجم ہرنگ بٹوکایا ایتی شکتی ہی پرڑوہ کی لکم مما بھیشت صد یارتھے پاٹھے وینیوگ اس کے بعد رشیہ دی نیاز کریں گے بریہد آرنیا رشیہ نمہ سر کا سپرش انشتک چندنسے نمہ مکہ سپرش ونگ بیجائے نمہ گویا کا سپرش مطلب ٹیل بون کا سپرش رنگ بٹوک بٹوکایا سکتی دونوں پیروں کا سپرش اوم کیلکایا نمہ نابی کا سپرش وینیوگایا ایسا بول کر کے پورے شریر کا ایک بار سپرش کر لیں گے پھر اوم وامدیو رشیہ نمہ سر کا سپرش اوم اتی جگتی چندنسے نمہ مکہ سپرش اوم سری سرویشور دیوتائے نمہ ردے اوم خنگ بیجائے نمہ گویا پھر سوہا شکتے نمہ پادیو دونوں پیر سپرش وینیوگایا سروانگے ایسا بار کر اور ردیادی نیاز ہوگا جو منتر بولوں گا اسی منتر سے آپ جو ہے کرم میں پہلے انگوٹھے کو ساتھ میں حردائے کو پھر ترجنی انگلی کو انگوٹھے سے اور سر کو پھر مدھیا جو مدھیما انگلی ہے اس کو اور ساتھ میں شکھا کو پھر انامکا جو انگلی ہے اس کو سپرش کریں گے اور ساتھ میں سپرش کریں گے آپ کوچ مطلب لیفٹ ہینڈ سی رائٹ ہنڈ سے لیفٹ چھولڈ اس کے بعد کنشتکا کو اور نیتر کو ساتھ میں سپرش کریں گے نیتر میں میڈل فنگر سے ترنیتر کو اور رنگ فنگر اور انگلی سنگر سنگر دونوں نیتر کو اور انت میں رائٹ ہنڈ کو سیدھا رکھیں رائٹ ہنڈ انگل اور اور میڈل فنگر کو باہر نکال لیں اس کے چار وں طرف تین بار گھومائیں گے اور اس کے بعد اس پر تالی بجائیں گے اس تر اس کا منتر بتا دیتا ہوں جو پہلا منتر ہوگا انگوٹھے کا وہ ہے اوم کھینگ خانگ 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 دوسرا منتر ہے پران منتر ہے پکچی راج آیا اور جو انتیم منتر ہے ہوں پھٹ سوہا ٹھیک ہے تو ہوں پھٹ سوہا کرتل کر پرشت ابھیام نمہ اس طریقے سے پکچی راج آیا کنشت ابھیام نمہ پھر اس کرم میں ہم لوگ کرنیاس اور ردیادی نیاس اس کو پون کریں گے اور پھر بھہرف جی کا دھیان کر لیں گے جو بھی منتر آپ کو آتا اس سے بھہرف جی کا دھیان کر لیجئے اب میں منتر بول رہا ہوں اس منتر کو لکھ لیجئے اور اس منتر کا آپ جا پر رہون کرنا ہے منتر ہے اوم کھیم کھام کھم پھٹ پران گرہسی پران گرہسی ہوں پھٹ سر وشتر سنگھار کائی سر بسا لوو آیا پکچی راج آیا ہوں پھٹ سواہ ایک بار اور چنئے اوم کھیم کھام کھم پھٹ پران گرہسی پران گرہسی ہوں پھٹ سر وشتر سنگھار کائی سر بھاسا لوو آیا پکچی راج آیا ہوں پھٹ سواہ یہ ایک بہت ہی مشکل سادھنا ہے کیونکہ ایک سادھنا جس کو آپ کو ایک کرم میں ساٹ دن کے اوپر کرنا پڑے اس کو بہت مشکل سادھنا ہم مانتے لیکن اگر آپ نے اس سادھنا کو کر لیا تو آپ بہت شکتیوں کے پیچھے بھاگے ہوں گے بہت ساری سادھنا وں سادھنا ہو کھ شروع تی بہت موسیقی ڈی ڈی ٹھو 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 ڈی ٹھو ڈی 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 آج کے لیے اتنا ہی حیرم مہراج آپ سب ہی پر برسائیں آکاش حیرم ہم سب کو اکنی شکتیوں سے اوپرود کے ریسے ہیں اسے براتر ہیں ہم سب کو آدیش آدیش حلق آدیش